اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہیں نادر بلوچ نئے ویلاگ کے ساتھ پیش خدمت ہے آج ہمارا موضوع جنرل پرویز مشہرہ فوجی ڈپٹیٹر جس کو آج خصوصی عدالت نے سزا موت یعنی پھاسی کا حکم دی ہے اور ان پر جو ہے عدالت نے جو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آئین سے غداری جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے اس بنا پر وہ سزا موت کے مستحق قرار پائے ہیں حدارت اٹھالیس گھنٹو میں اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی اور اس فیصلے میں جنرل پرویز مشہرہ کے خلاف جو چار چیٹ پیش کی گئی اور ساڑھے تین سال جو کیس چلتا رہا اس کی تفصیلات اور مقدمے کے حوالے سے مشہرہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو تاریخی حربے استعمال کیے گئے ان کو بھی بیان کیا جائے گا اس سے پہلے کہ میں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ سے مطالق کچھ بیان کروں انہیں کس طرح اپنے ایک مختصر سے عصے میں تاریخی فیصلے کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس سے پہلے کہ میں ان کے نام لوں آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز ملیں اور آپ کو نئی خبریں جو ہے جان سکیں تو دوستو آج جسٹس احمد وقار سیٹ کی سربراہی میں تین ٹکنی بینچ نے جو ہے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت غدداری کا مقدمہ کی جو ہے سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیئے اور پرویز مشرف کو سزا موت کا حکم سناتے ہوئے اسے پانسی دینے کا حکم سنایا ہے اگلی اٹھالیس گھنٹے میں اس کیس کا تفصیلی فیصلہ سنایا جائے گا جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ 20 دسمبر کو چیف جسٹس اف پاکستان جنرل جسٹس آسیف سعید خوصہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس سے پہلے پہلے انہوں نے جو ہے اپنی مختصر سے اس مدت میں جو ہے تاریخی کارنامہ سارا انجام دیئے کہ جو آج تک کوئی انجام نہیں دے سکا یہ فیصلہ پرویز مشرف ایک فوجی ڈکٹیٹر کو سزا موت سنانا اس کی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی آپ نے دیکھا کہ کتنے مارشللہ لگے کتنی دفعہ آئین کو پامال کیا گیا آج تک کسی عدالت نے اس کو جو ہے سزا نہیں دی حتیٰ کہ جو بھی ججز آئے انہوں نے نظریہ ضرورت کو زندہ کرتے ہوئے آئین کو معتل کیا اور نظریہ ضرورت کو زندہ کیا تو اس لحاظ سے جسٹس آسیف سعید خوصہ صاحب کا جو نام ہے وہ سنیری حروف میں لکھا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین ہفتے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے دسمبر کے سیکنڈ ویک تک جو ہے کچھ اہم فیصلہ جو ہے جن میں مشرف کا فیصلہ بھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے کوئی چتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ آئین کے آگے بڑا نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کی توصیح سے متعلق انہوں نے تفسیری فیصلہ تینتالی صفات پر مجتمع سنایا اس میں بھی اپنے اختلافی نوٹ میں یہ واضح لکھا کہ کوئی بندہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ آئین اور قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ آج آیا اور گزشتہ روز بھی ایک بڑا فیصلہ آیا کہ آئین میں آرمی چیف کی توصیح سے متعلق قانون سے متعلق دو سو پچپن جو ہے آرمی لاس سے متعلق جو روز درج کیے ہیں اس میں جو ہے کوئی آرمی چیف کی متتے توصیح سے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے اور جتنے بھی آج تک توصیح ملتی رہی وہ غیر قانونی ہے تو اس لیے اپنا سپریم کورڈ نے جو ہے تین دکنی بینچ نے حکومت کو کہا ہے کہ وہ چھے ماہ کے اندر اندر اس چیز پر قانون سازی کرے اگر وہ قانون سازی نہیں کر سکی تو سمجھ لے کہ جنرل باجوا صاحب جو ہے انتیس نومبر دو ہزار انیس کو یعنی کہ چھے ماہ پچھلی تاریخ میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے اگر چھے ماہ کے اندر اندر اس پر قانون سازی نہیں ہوتی تو یہ اس لحاظ سے ایک تاریخی فیصلہ اسے قرار دیا جا رہا ہے قانونی ماہرین اس کو ایک بڑا فیصلہ قرار دے رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ جسٹس آصف سعید خوصہ نے اپنی اس ٹینیور میں اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے جو ہے سزائے جو ہے اپنا عمر قید سے متعلق بھی ایک بڑا اہم اور امپارٹن فیصلہ دیا آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یا اس میں فیصلوں میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ عمر قید سے مراد ہے کیا عمر قید کتنی ہے پچیس سال ہے پندرہ سال ہے سات سال ہے ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے پچیس سال سزا سنی جاتی ہے اور اس میں جو ہے دن رات کو اکانٹ کیا جاتے ہیں دن رات کو اکانٹ کرنے کے بعد چودہ سال بنتی ہے اور اس کو بھی کم کر گئے تقریباً سات سال میں ایک قتل اقدام قتل یا کسی اور مقدمے میں جو عمر قید کی سزا پا رہا ہوتا ہے شخص وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا قانونی سکن تھا ان کو بھی انہوں نے دھور کیا اور آرمی چیف کی توسیر سے متعلق بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سہر انجام دیا اور آج جو پاکستان کی تاریخ میں ایک جنرل جنس اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے ہاتھ اٹھائے گا کوئی فیصلہ سنائے گا حتیٰ کہ عدالتوں میں فیصلے نہیں آتے تھے پڑی رہتی تھی پیٹیشنز کتنی آرسے تک لیکن کوئی سننے کے لیے کہا کہ سپریم کورٹ کی حکمات کی روشنی میں عدالت عدالتی بینچ جو ہے ایک آمیر کو جلسزہ سنانے کا بابند ہے پرویز مشرف صاحب کے وکیل اور پراسیکیوٹر کی طرف سے جو ہے اس آج آخری سماعت کو التواہ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی عدالتی بینچ نے کہا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے پراسیکیوٹر جو صاحب ہیں علی زیاد صاحب انہوں نے کہا کہ جی اس کیس کے جو دیگر ملزمان ہے ان کو بھی جو مشرف کے سہولتکار تھے حکومت چاہتی ہے کہ ان کو بھی اس کیس میں شامل تفتیش کیا جائے ان کو بھی کیس چلایا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ یہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے ساڑھے تین سال کیس چلتا رہا حکومت کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے شامل تفتیش کیا اس کی مقدمے میں جو ہے ترمیم کر کے اس میں شامل کرنے کوشش نہیں کی اس لیے جو ہے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے مشرف کے جو وکیل تھے شبیل صاحب انہوں نے کہا کہ جی مشرف کے وکیل نے کہا کہ جی پرویز مشرف ان کا مواقل جو ہے وہ تین سو بیالیس کے تحت جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرنا چاہتا ہے اس پر عدالتی بینچ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو چھے مرتبہ یہ چانس دیا گیا کہ وہ تین سو بیالیس کے تحت اپنا جو ہے بیان ریکارڈ کرائیں اور ہر مرتبہ انہوں نے اللہ تعالی سے کام دیا اور اپنا بیان ریکارڈ نہیں ریکارڈ نہیں کرائیا لہذا سپریم کورڈ ان کا یہ حق ختم کر چکی ہے اب آج فیصلے کا دینے تو فیصلے کے دن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چیزیں جو ہے مانی جائے تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ فیصلے جو ہے سنیری حروف میں لکھے جائیں گے اور بالخصوص جسٹس آصف سعید خوصہ کا جو کردار ہے وہ لائے کے تحسین ہے اس پر کانونی ماہرین کیا کہتے ہیں انشاءاللہ نئے ویلاغ میں کسی کانونی ماہر ماہر سے بات کر کے آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ کس طرح ان فیشن کی جو اہمیت ہے اور پاکستان کی تاریخ میں حالی سے ایک نیا یعنی سمجھ لے کے ٹرنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی اگر آئندہ سے غداری کرے گا انحراف کرے گا تو اسے سزا موت اسے پھانسی کی سزا پانی پڑے گی مجھے دیجئے جزت خدا حافظ لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں شکریہ